بسم اللہ الرحمن الرحیم چoughs گراغر سکر جب کریں پیاز کو امک نہ زیادری کمید nadie کچھ پیازوں کو بس ھائی کریں پیاز میں برہت کھلی جہاں ہے پ lug ملی جنگہش کریں ادھر کو بھی تھوڑا سا فرائی کرنے قریبا ڈیر سے دو منٹ ادھر کو فرائی کرنے میڈیم آنچ پہ اس کو فرائی کرنے آنج زیادہ تیز نہیں کرنے اگر دیکھیں تقریبا ایک سے ڈیر منٹ ہو گئے اور ہماری ادھر کو فرائی ہو گئی چار ادھر ٹیمارٹر کرش کی ہوئے وہ اس میں شامل کر لیں اب اس میں نمک مچھ نمک مچھ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں کیونکہ بعض لوگ تیر میچی مسائل پساند کرتے ہیں اور بعض رہا لائے اور ہماری تقریبا مناسبی ہوتی ہے پھر لائے رہا لائے ایک ڈی سپون مچھوں کا حلدی ہافٹی سپون ہری مچھیں کٹی ہوئی چار پانچے گا بسم اللہ اور یہ دیکھیں کہ ٹیمارٹروں کا پانی کشک ہو گیا ہے اور مسالہ اچھا سا بھول گیا ہے اب اس کے اندر دو ٹیبل سپون کرش کیا ہوا سکھا دھنیا بسم اللہ را خاندرہ بسم اللہ را خاندرہ بسم اللہ را خاندرہ سابس و فیضی رہ ایک ٹیبل سپون بسم اللہ را خاندرہ پانچے در کارے مچھا ملتی ہے تھوڑا سا پانی کا چھنٹا لگا لیں تاکہ مسالہ جلے نا بسم اللہ را خاندرہ اب اس کے اندر کٹے ہوئے آلو شامل کریں آلو ایسے ہم نے گول سلائس پہ کٹے ہوئے ہیں بسم اللہ را خاندرہ یہاں مسالے والی آلو تیار کر رہے ہیں اب ان کچھی طرح مکس کر لیں تاکہ سارا مسال لالووں پہ لگ جائے اب تقریبا ہاف کپ پانی کا ڈال دیں ہاف سے بھی کم اور یہ دامنے گلیں گے آنچ درمیانی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی اور لو فلیم پہ اس کو اگلانا ہے بس ڈکن دے کے تو اس کو پکڑے گلے رکھیں آدھا گھنٹا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے آلو گال گئے ہیں ذرا سرائے گیا 10 منٹ اسے دام پہ لگائیں گے اب اس میں ہرہ دنیاں کٹاور ڈالیں بسم اللہ رکھنے لگا ہے 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 بقریبا آدھی گھٹی ہری دنیاں کیا ہے یہ سات، آٹھ اور دس سابت ہری مرچے ہیں اور اسے مکس کر لیں اسے پانچ منٹ پر دمپے لگا دیں تاکہ دنیا بھی کل جائے اور ہری مرچوں کا فلیور بھی آنس لیں الحمدللہ یہ ہمارے مسالے والے علو ریڈی ہو گئے ہیں اسے آپ دہین اور پدینے کے رائطے کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے جیگا اور کم برس پر بتائیے گا اچھا جی آپ نے اجازت دیا اللہ حافظ